بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقت ٹی وی نے آپ کو ایک ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نواز شریف کی سزا مطل ہونے کے نوے فیصد چانسی سے اور یہ ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ نے کسی صورت پریشان نہیں ہونا سپریم کورٹ سے فیصلہ کل ادم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ سے فیصلہ ہر صورت کل ادم ہو جائے گا آپ کسی صورت پریشان مت ہو اب آتے ہیں کہ اصل گیم کیا چلی اور کیوں چلی دیکھیں اس کیس میں نواز شریف کو بچانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ہے نیب دیکھیں نیب نے یہ کیس انتہائی گھٹیا اور کمزور اور جان بوچ کر غلط لڑا نیب کے اندر جو چیرمن ہے جو ان کے نیچے کا سارا عملہ ہے وہ وہی ہے جو نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوا ہے اور ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا جس طرح جی ایٹی نے پوری دنیا میں جا کر ایک ایک ثبوت اکٹھے کیے نیب نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں سارے کام جی ایٹی نے کیا تھا اور ان کے ساتھ 48 گمنام ہیروز نے سارا کام کیا ان لوگوں نے کیس صحیح طرح لڑا ہی نہیں یہ لوگ ایکچولی نواز شریف کو بچانا چاہتے تھے یہ لوگ عدالت کے سوالوں کا جان بوچ کر جواب نہیں دے پائے واجید زیان نے جالی ٹرسٹیٹ اور کیلبری فونڈ اور جالی کتری خط اسی پر نواز شریف کو ایسا رگڑا تھا کہ نواز شریف مریم اور کیپٹن سفتر یہی کبھی جیل سے بائٹ نہیں آ سکتے تھے جب جسٹس اتر من اللہ نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے رہے ہم کو اس کا علم نہیں ہے دیکھیں آپ نے کسی صورت پریشان نہیں ہونا یہ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے اب آپ دیکھئے گا کیسے نیب کے اندر سے سپریم کورٹ اور جسٹس ساکر نصار گند صاف کرتے ہیں چن چن کر دو نمبر بندوں کو ہٹایا جائے گا اور یہ فیصلہ کل ادم ہو جائے گا نواز شریف کے حق میں دیا گیا یہ فیصلہ موتل ہو جائے گا آپ نے کسی صورت نہیں گبرانا جو مرضی ہو جائے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہر مشکل میں آسانی ہے بے فکریں چیف جسٹس کو ایک ایک چیز کی خبر ریپورٹ پہلے پہنچا دی گئی تھی کہ نیب کس طرح بک چکا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ ذرا دیکھئے گا کہ اس کا اب کتنا فائدہ ہوگا اب نیب کو درست کیا جائے گا دو نمبر بندے فارغ ہوں گے اور ایسا سربرا لگے گا کہ کام ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا اس فیصلے کا فائدہ ہوگا سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا وہاں پر اب آنے والے دنوں میں وولیم ٹین کھلے گا پھر نواز شریف کے خلاف بڑے بڑے کیس کا فیصلہ ویسے ہی آنے والا ہے وہ ہے ہل میٹر اور فلیکشپ کیس جس کے لئے عمران خان دبائی گئی وہاں سے عربوں کی منی لانڈرنگ سمیت بہت بڑے ثبوت آئیں گے جنیس افدر کے ایکاؤنٹ سے کرونا روپے کی جو ٹرانزکشن ہوئی اس کا بھی کیس سامنے آنے والا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ آنے والے وقت میں واجز یا کا رول زبردست ہوگا پھر وہ نیاب کے اندر چن چن کر ایسے لوگ لائے جائیں گے جو کسی کا لحاظ نہیں کریں گے آپ مایوس مت ہونا نہ دل چھوڑنا آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا نواز شریف کی آخری سانس اور موت انشاءاللہ جیل میں ہی ہوگی وہ ختم ہو چکا ہے اس کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی وہ قدرت کی پکڑ میں ہیں اب آپ دیکھئے گا نواز شریف کی غداری کے کیس کیسے تیزی سے کھلتے اتنے کیسوں میں وہ پھز جائے گا آپ حیران ہوں گے سوچ بھی نہیں سکتے اب دون لیکس کا کیس بھی کھلنے والا ہے ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا آپ لوگوں کا بھی اندازہ نہیں ہے نیاب جس طرح ایک کیس لڑا تھا یہ ایسا ہی ہونا تھا معاملات سارے پیچھے پہلے سے پہنچ چکے تھے اس فیصلے کے بعد فوری اپیل ہو جائے گی سپریم کورٹ اور وہاں پھر چیف جسٹری جو حکم سنائیں گے جن جن لوگوں کو بے نکاب کریں گے اور نئے حکم نامے جاری ہوں گے آپ خود کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا یہ فیصلہ ہو گیا اگر ایسا نہ ہوتا کیسے آج پاکستان اتنا مضبوط ہوتا جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سعودی عرب گیا ہے وہاں ڈیل ہوئی ہے پیسوں سے وہ لٹا پیسہ واپس کر رہے ہیں اسے لئے نواز شریف رہا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا یہ فیصلہ کل ادم ہوگا حقیقت ٹی وی سب سے پہلے آپ کو بتائے گا اگر کبھی ایسی ڈیل ہوئی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان سے گزارش اپنے الفاظ سنبھال کر رکھیں جب نواز شریف کی سزا والا فیصلہ موتل ہو جائے گا تب آپ کو کوئی اور نئی کہانی بنانی پڑے گی جس دن کوئی ڈیل کی بنک بھی آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے فیلحال جو صورتحال تھی آپ کے سامنے رکھی آپ نے کسی صورت پریشان نہیں ہونا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے